ایک طرف جہاں پرشاشن دوارہ سوچتہ کا پرچار کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر لوگوں کو سوچتہ کا پارٹ پڑھائی جاتا ہے وہیں دوسری اور سولن میں اس کا بپریت رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں پرشاشن کے خلاف کافی روش بھی ہے قریب ایک ماہ پہلے ہائی کوٹ کی نیدیش کے بعد یہاں پرشاشن دوارہ عوید نرمان کو ہٹایا گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں کس ساری نالیاں بھی پوری طرح سے شتی گریشت ہو گئی تھی لیکن ابھی تک نالیوں کی دو درشہ جس کی تست بنی ہوئی ہے اور آس یہی نالیاں لوگوں کے لیے سردرت کا کارن بنی ہوئی ہیں کھلی نالیوں کی وجہ سے ایک طرف جہاں پیدل چلنے والے کو پریشانی ہو رہی ہے وہیں دوسری اور وہاں پر دکاندار بھی خاصا پریشان ہیں اتنا ہی نہیں مال روڈ پر بھی انہی کھلی نالیوں پر کئی چھوٹے بڑے دھابی ہیں جن میں آئے دن سینکڑے لوگوں کو کھانا پروس جاتا ہے لیکن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی یہ سب ایسی جندگی زینے کو مضبور ہیں جس کے چلتے اس میں پرشاشن کے پرتی کافی روش ہے اس موقع پر دھابا مالک نے کہا کہ ایک طرف انہیں جہاں بیماریاں فیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے وہیں بچوں بو بوڑوں کا بھی نالیوں میں گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے وہیں آنے دکاندار نے بھی پرشاشن کے پرتی روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ نالیوں میں گندگی فیلنے سے یہاں پر کئی بیماریاں فیلنے کا اندیشہ بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کی دکانداری میں بھی کافی فرق پڑا ہے ویسوں بھی کارگداؤوں میں گندگی کافی ایمارا Isar winrika ڈیوز hotels ڈیوز و زی конечно ری گد گرนی موسیقی موسیقی